دسمبر دوہزار بائیس کے آخر میں کرکٹ کی بھرمار مکمل شیڈیول جاری سال کے آخری بیس دن میں کس فارمیٹ کا ہوگا راج روہ ماہ کے آخری تین ہفتوں میں کنٹیمو کے درمیان ہوگی جنگ کون ہوگا کس کے مدد مقابل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائلڈ سپورٹس ہر ماہ کے آغاز سے پہلے مکمل شیڈیول جاری کرتا ہے اس ماہ کا کہ کتنے میچز کلے جائیں گے لیکن اس کا قدرت آخر ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان اور انگلین کے درمیان سریز چل رہی تھی جبکہ اس کے علاوہ بھی اور ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی تو اس لیانے سے برحال ابھی جو باقی تقریباً بیس دن رہ گئے ہیں جسمبر دوہزار بائیس کے اس میں بھی بھرپور کرکٹ باقی ہے اس میں ایک فارمیٹ کا راج ہوگا اور وہ ہے ٹسٹ فارمیٹ اگر ہم آنے والے دنوں میں یعنی کہ دسمبر کے یا روان سال کے جو آخری بیس دن ہے اس کا ہم جائزہ لیں تو مزید کتنے میچز کلے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹنڈیز کا دور ہے اسکلیا جہاں پر دوسرا ٹسٹ میچ آٹھ سے بارہ تک کھیلا جا رہا ہے میچ شروع ہو چکا ہے اس میں پہلے دن کا کھیل ہے آج تو یہ دوسرا اور آخری ٹسٹ میچ ہے ایڈلیٹ کے مقام پر کھیلا جا رہا ہے پاکستانی وقت مطابق ہر دن کا کھیل صبح نو بجے شروع ہوگا اس کے بعد انگلینڈ کا دور ہے پاکستان جس کا دوسرا ٹسٹ میچ آج ملتان میں شروع ہوا دس بجے یہ میچ شروع ہوا کرے گا ہر دن کا کھیل اس کے علاوہ سریز کا تیسرا اور آخری ٹسٹ میچ کراچی میں کھیلا جائے گا سترہ سے اکیس دسمبر تک اس کا شیڈیول آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان نے نہ صرف انگلینڈ کے خلاف روان سال سریز کے لیے روان ماہ میں بلکہ نیزیلینڈ کے خلاف بھی اسی ماہ ہی اپنی سریز کا آغاز کرنا ہے اس کا شیڈیول بھی آگے ہم آپ کے لیے پیش کریں گے ہم ترتیب وائز جلتے ہیں اس کے بعد سعود افریقہ کا دورہ سکلیا شروع ہوگا جہاں پر وہ نو سے بارہ یعنی آج سے وہ چار دن کا وارم اپ میچ شروع کر چکی ہے بریس بین کے مقام پر پانچ بجے یہ پاکستانی وقت کے مطابق میچ شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پہلا ٹسٹ میچ ہوگا وہ کھیلا جائے گا سترہ سے اکیس دسمبر تک بریس بین کے مقام پر پانچ بج کر بیس میٹ پر پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوا کرے گا ہر دن کا کھیل اس کے علاوہ دو دوسرا ٹسٹ میچ ہے وہ چھبی سے تیس دسمبر تک یعنی باکسنگ ڈے ٹسٹ میچ ہوگا سیکنڈ ٹسٹ ہوگا میل برن کے مقام پر کھیلے جائے گا پاکستانی وقت مطابق ساڑھے چار بجے صبح شروع ہوا کرے گا اس کے علاوہ جو سوٹ افریقہ کی ٹیم ہے دورہ اسٹریلیا میں نہ صرف دو ٹسٹ میچز کھیلے گی بلکہ تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سریز بھی کھیلے گی اور یہ سریز جنوری میں کھیلے جائے گی اس کا شیڈیول بعد میں آپ کے لیے پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ انڈیا کا دورہ بغلہ دیش جو کہ جاری ہے اس کا تیسرا میچ جو ہے جس کے پہلے دو میچز ہو چکے ہیں اور پہلے دونوں میچوں میں بغلہ دیش نے کامیابی حاصل کر کے سریز اپنے نام کر لی ہے تو اس سریز کا جو تیسرا میچ ہے اور آخری میچ ہے کل کھیلا جائے گا چٹوگرام کے مقام پر دس دسمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بجے شروع ہوگا اس کے علاوہ چودہ سے اٹھارہ دسمبر تک سریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا دو ٹیسٹ میچز کی سریز جو کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے اور یہ اس کا دار و مدار بہت زیادہ ہوگا کہ پاکستان اور بھارت میں سے جو جنگ چل رہی ہے کیونکہ کون سی ٹیم اسٹریلیا کے مدے مقابل آ سکتی ہے دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں اس کے اعتبار سے یہ سریز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس سریز کا پہلا میچ اور اگرام کے مقام پر کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ میچ بائی سے چھبیس دسمبر تک کھیلا جائے گا ڈھاکہ کے مقام پر اور یہ دونوں ٹیسٹ میچز کا جو کھیل ہے پاکستان کے وقت کے مطابق صبح ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوا کرے گا اس کے علاوہ نیزیڈینٹ کا دورہ پاکستان بھی شروع ہوگا اسی سال کے یا اسی ماہ کے آخر میں ستائیس سے اکتیس دسمبر تک پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا کراچی میں اور اس کے بعد سریز کا مزید ایک ٹیسٹ میچ اور تین ونڈے میچز جنوری دوہزدار تائیس میں کھیلے جائیں گے جس کا شریول آباد میں ملاحظہ کر سکیں گے وارلڈ سپورٹ پر